اسلام علیکم دوستو وزیراعظم پاکستان کی سابقہ اہلیہ ریام خان کے حوالے سے ہمیشہ بہت کچھ کھا جاتا رہا ہے کچھ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ریام خان برطانیہ کی خفیہ ایجنسی کی ایک ایجنٹ تھی تو کوئی اس پر غدار ہونے کا الزام لگاتا ہے تو کیا ریام خان کو لے کر جو کچھ بھی کھا جاتا رہا ہے کیا وہ سب کچھ سچ ہے اگر ایسا ہے تو اس کے ثبوت کیا ہیں اور ماضی میں ریام خان کے بارے میں کون کیا کہتا رہا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ سب باتیں تفصیل سے بتائی جائیں گی کئی سالوں تک برطانیہ ریڈیو اور پھر ٹیلی ویژن میڈیا سے وابستہ رہنے والی ریام خان بی بی سی کی ویڈر فورکاسٹ ریپورٹنگ کی وجہ سے جانی پہچانی جاتی تھی پھر وہ یہ سب چھوڑ کر پاکستان آ گئی ریام خان نے پاکستانی میڈیا کو جوائن کیا اور وہ آج نیوز پی ٹی وی نیوز اور نیوز ون سمیت کئی چینلز میں بطور اینکر کام کرتی رہیں ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ ریام خان کو جنرلزم کی وجہ سے پہچانتے ہیں لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ ریام خان ایک سیاسی بیگراؤنڈ بھی رکھتی ہیں ریام خان کے چچا جیسٹس ریٹائر عبدالحمید خان جنرل زیاء الحق کے دور حکومت میں صوبہ سرط کے گورنر رہے خیر دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں ہونے والی دھانتلی کے ایشو پر عمران خان نے جب اسلام آباد میں دھرنا دیا تو اس دوران ریام خان اور عمران خان کی قربتیں بڑھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد دھرنے کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے عمران خان نے کئی بار عوام سے اپنی شادی کرنے کا اشارہ دیا اور پھر اکتوبر دوہزار پندرہ میں یہ خبریں سامنے آئیں ریام خان اور تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان رشتہ اجتواج میں بن گئے ہیں تب سے ریام خان کو انٹرنیشنل فیم ملا اس وقت پی ٹی آئی کے ارکان بہت پرجوش دکھائی دیتے اور ریام خان کو بھابی بھابی کہہ کر پکارتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ تب ریام خان نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا اور وہ خیبر پکتوخہ کے زمنی الیکشن کے موقع پر جلسوں سے بھی خطاب کرتی رہی لیکن کچھ عرصہ بعد عمران خان اور ریام خان کے درمیان قربتیں ختم ہو گئی اور ایک خلیج حائل ہوتی گئی اور یوں کچھ دنوں میں علیگی ہو گئی ریام خان نے عمران خان سے طلاق لینے کے بعد اپنی توپوں کا روخ کپتان کی طرف کر لیا تب وہ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرویوز دیا کرتی اور عمران خان پر کیچڑ اچھالنا اپنا اولین فرض سمجھتی بعد میں ریام خان نے ایک کتاب بھی تحریر کی جس میں انہوں نے عمران خان کی ذاتی زندگی پر کئی گھناؤں نے حملے کیے اور انہیں بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی یاد رہے کہ ریام خان پر اس وقت یہ الزام بھی لگتا رہا کہ وہ مسلم لیگ نون کی قیادت سے بہت قریب ہو چکی ہیں شہباز شریف، امیر مقام، مریم نواز اور حنیف عباسی سمیت کئی لیڈران کے نام سامنے آئے کہ ان کی ہدایت پر ریام خان نے کتاب تحریر کی اور اس کے بدلے اس نے ایک موٹی رقم بھی وصول کی عمران خان کے ساتھ حمزہ علی عباسی کے مطابق ریام خان نے مسلم لیگ نون سے یہ کتاب لکھنے کے عوض ایک لاکھ پونٹ کی رقم وصول کی جو پاکستانی تقریباً دو کروڑ بنتے ہیں اس کتاب میں کیا کچھ تحریر کیا گیا اس سے پہلے میں آپ کو آئی ایس آئی کے سابق سربرا چرنل حمید کل کے وہ انکشافات شیئر کرتا ہوں جو انہوں نے ریام خان کے بارے میں کیے تھے اور پھر میں آپ کے سامنے کچھ ایسے ثبوت رکھوں گا کہ جنہیں دیکھ کر آپ پر ریام خان کی اصلیت کھلے گی روزنامہ خبریں کے بانی اور سینئر صحافی زیاد شاید یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ جنرل حمید کل مرہوم نے انہیں فون کر کے کہا تھا کہ عمران خان سے کہو ریام خان سے شادی نہ کرے تو میں نے جنرل صاحب کو جواب دیا کہ سر عشق نہیں چھپایا جا سکتا اور اس وقت عمران خان اس میں پھسا ہوا ہے لہٰذا بات کرنا فضول ہے ریام خان عمران خان سے شادی کے چھٹے روز مجھے برطانیہ سے خبر ملی کہ ان کی شادی ختم ہو جائے گی ریام خان چھے دنوں میں ہی اپنے شوہر کی اتنی برائیاں کر رہی تھی کہ میں حیران ہوں کہ یہ شادی کیسے چلے گی اور پھر وہی ہوا دیکھتے دیکھتے یہ شادی ختم ہو گئی حمید گل نے مجھے بتایا تھا کہ جب ریام خان ان سے ملنے آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فلان شخص فلان ادارے کو جانتی ہیں کیا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے آپ کو یہاں بھیجا میرے خیال میں عمران خان کو ٹیپ کرنے کا مشن آپ کو سوپا گیا ہے یاد رہے کہ جنرل حمید گل پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہے وہ دنیا کی حساس انٹیلیجنس انجنسیوں کے بارے میں کافی معلومات رکھتے تھے زیادہ شاہد کی مطابق عمران خان کی پہلی بیگم جمائمہ بہت اچھی اور باوقار خاتون ہیں میں نے ان کی شادی پر بہت مبارک بات بھی دی تھی اور یہ شادی ختم ہونے پر ذاتی طور پر دکھ ہوا تھا طلاق کے باوجود مشکل وقت میں بھی جمائمہ نے نہ صرف بچوں کی دیکھ بھال کی بلکہ عمران خان کی منی ٹریل عدالت میں پیش کرنے میں مدد بھی کی دوسری شادی عمران خان کی وائد شادی ہے جس پر میں اسے مبارک دینے نہیں گیا اور نہ ہی میں کبھی رہام خان سے ملا ہوں تو دوسری طرف سینئر صحافی حسن نصار نے بھی ایک نیجی ٹی وی چینل میں چینل حمید گل کے انکشافات کا ذکر کیا تھا کہ رہام خان کو عمران خان کی زندگی میں پلانٹ کیا گیا تھا اور رہام خان کا تعلق پیرونی خفیہ ایجنسیوں سے ہے اور وہ ان کی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہے جب حمید گل نے یہ ساری باتیں رہام خان کے سامنے دور آئیں تو وہ انتہائی بکلہات میں وہاں سے واپس چلی گئیں یاد رہے کہ رہام خان کی کتاب کے موقع پر حسن نصار ٹاک شو میں حرام زدگی کے الفاظ کو بگاڑ کر رہام زدگی کہا کرتے تھے دوہزار سولہ میں عید العذاق کے موقع پر رہام خان کی پروڈیس کی گئی فلم جانان ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں مرکزی کردار مینہ خان اور بلال اشر نے نبھایا فلم جانان صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات امریکہ برطانیہ کینیڈا آسٹریلیا مالیشیا اور دیگر کئی سینما گھروں میں ریلیز کی گئی اور اس فلم میں دنیا بھر سے تقریباً تین سو ملین ڈالر یعنی کہ پاکستانی پچاس کروڑ روپے کمائے لیکن حقیقت میں یہ فلم ہندوستانی ایجنڈے کو پرموٹ کرتی ہے اور کسی نے سوچا تک نہیں کہ یہ فلم کیسے ہندوستانی ایجنڈے کو پرموٹ کرتی رہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈین گورنمنٹ کا ہمیشہ یہ موقف راہ ہے کہ کشمیر کے علاوہ گلگت بلتستان بھی ہندوستان کا حصہ ہے خاص طور پر موڈی جیسے لیڈر کے برسرے اقتدار آنے کے بعد اس میں اور زیادہ شدت آ چکی ہے تو ہمارے ملک پاکستان میں بیٹھے کچھ نام نہاد لبرل اور مومبتی مافیا بھی تشمن کی زبان بولتے ہیں اور ان کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ کشمیر اور گلگت بلتستان کا حصہ ہے اب آپ جانان فلم کے ایک سین کا سکرین شارٹ دیکھیں یہ خیبر پختوخوا کے ایک اسکول کا منظر ہے اور اسکول بھی اس شخص کا ہے جو فلم میں ایک محبے وطن اور سچا پاکستانی دکھایا گیا ہے اب آپ اسکول کی دیوار پر بنائے گئے پاکستانی نقشے کو ملائزہ فرمائیں اور مجھے بتائیں کہ اس نقشے میں کشمیر کہاں ہے مقبوضہ جمع کشمیر تو دور یہاں ازاد کشمیر بھی نہیں نظر آرہا اس کے علاوہ گلگت بلتستان کا بھی ایک بڑا حصہ نقشے سے غائب ہے یہ تو دشمن بھارت کا ہی ایجنڈا ہے کون سا پاکستانی اسکول ہے جہاں نقشے میں کشمیر اور گلگت بلتستان کو پاکستان کا حصہ نہ دکھایا گیا ہو یہ تو صرف ایک مثال ہے ایسی بے شمار چیزیں آپ کو اور بھی مل جائیں گی تیام خان نے اپنی کتاب میں عمران خان پر کیا کچھ لکھا تھا اسے جاننے کے لئے صرف حمزہ عباسی کا ٹوئٹ ہی کافی ہے حمزہ علی عباسی کے مطابق تیام خان کی کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان انسان نہیں بلکہ ایک شیطان ہے جبکہ ریام خان تحجد قدار خاتون ہے اور شہباز شریف دنیا کے سب سے اچھے شخص ہیں ریام خان نے اپنی کتاب میں صرف عمران خان پر ہی نہیں بلکہ اپنے پہلے شوہر پر بھی بھونڈے الزام لگائے ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں سٹھ پر پورے نہیں اترتے عمران خان نے اس کے ساتھ نکاح کو چھپا کر دو ماہ تک چھوٹ بولا جو نگران وزیرالہ کا نام نہیں لے سکا وہ ملک کیا چلائے گا ریام خان نے مزید یہ لکھا کہ عمران خان دنیا کے بدترین والد اور بدترین بیٹے ہیں بچپن میں ایک بار عمران خان نے کہا تھا کہ میں بڑا ہو کر اپنے والد کو قتل کروں گا وہ لکھتی ہیں کہ عمران خان کا طرز زندگی میرے سماجی دائرے سے بہت زیادہ مختلف تھا یہ ایک عجیب زندگی تھی جو کہ جنس منشیات اور روک اینڈ رول کے گھومتی تھی عمران خان نشہ کرتے تو ان کے پاس پیٹ جاتی اور منشیات کے نقصانات کے مطالق آرٹیکل دکھاتی اور انہیں سمجھاتی کہ ان کی کمزوری کے پیچھے منشیات کا استعمال ہے ریام خان کی کتاب میں انکشاف کیا گیا کہ عمران خان کی جیو سے کوکین کے پیکٹس پرامت کیے گئے یہی نہیں بلکہ ریام خان نے عمران خان کی جیو سے برامت ہونے والی کوکین کی تصاویر بھی اپنی کتاب میں شائع کروائیں ریام خان نے اپنی کتاب میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ عمران خان سے کوکین برامت کی تھی اپنی کتاب میں ریام خان نے عمران خان پر اکربہ پروری اور جنسی حراسکی کا بھی الزام آئیت کیا عمران خان نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ میں دراصل جمائمہ خان کی بڑی بہن کو پسند کرتا تھا جو اس کی سوتیلی بہن تھی میری ان کے والد کے ساتھ بھی دوستی تھی عمران خان سے شادی کے بعد کے واقعات کے حوالے سے کتاب میں لکھا ہے کہ عید کے دن بنی گالا میں عمران خان کے ساتھ بنائی گئی تصویر کے نیچے لکھا کہ میرے بیٹے نے عمران خان کے گلے میں بازو ڈالنا چاہا لیکن عمران خان پیچھے ہٹ گیا ریام خان نے اپنی کتاب کے صفحہ دو سو بیس پر لکھا ہے کہ جب عمران خان میں مجھے شادی کے آفر کی تو انہوں نے کہا کہ وہ دوہزار تیرہ کے عام انتخابات کے نتائج کی وجہ سے بہت زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار تھے چنانچہ اس دوران ان سے بہت سی غلطیاں سرزہ دوئیں وہ لکھتی ہے کہ اس دوران ایک لڑکی عمران خان سے تعلق کی وجہ سے حاملہ ہو گئی یہ نوجوان لڑکی پاکستان کے انتہائی باثر سنتکار کی دور کی رشتدار تھی ظنفی بخاری پر الزام لگاتے ہوئے تیام خان نے لکھا کہ انہوں نے لندن میں اس لڑکی کا عبارشن کروایا تھا تیام خان لکھتی ہیں کہ ایک بار ہم عمران خان کی ناجائز بیٹی تیریان کے بارے میں بات کر رہے تھے تو عمران خان نے بتایا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں سے زیادہ تیریان سے بات کرتا ہے اس نے مجھے تیریان کے ٹیکس میسج بھی دکھائے ہماری شادی کے چند ہفتے بعد ہی ہمارے درمیان تیریان کے مطالق گفتگو شروع ہو گئی تھی ایک دن اسی پر بات ہو رہی تھی کہ اس دوران عمران خان نے شراطی انداز میں مسکراتے ہوئے کھا کہ تیریان اکیلی نہیں ہے ایسی پانچ ہیں میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا پانچ تو اس نے کہکہ لگاتے ہوئے کھا کہ پانچ بچے یاد رہے کہ ریام خان نے دشمن بھارت کے ایک اخبار میں اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ عمران خان متعصف قسم کے مزاہ کرنے کے عادی ہیں جیسے اوپر سے دکھائی دیتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں بلکہ وہ اندر سے شدید تاثب کا شکار ہیں کتاب کے مطابق شاہ محمود قریشی کو ان کے عبائی شہر ملتان کے اکثر پی ٹی آئی ارکان اور مقامی رہائشی بیکار سمجھتے ہیں لیکن وہ خووطین میں بہت زیادہ مقبول ہیں دوسری جانب چانگیر ترین بھی زیادہ اثر رکھتے تھے ہر ایک جانتا ہے کہ عمران خان ان کے لئے ہر ایک اصول توڑ سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے کمٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا دیں شکریہ